ادھک تر کسان جو ہے لیپ مائنر سے کافی پریسان ہے اور انہیں سمجھیں نہیں آتا کہ اس کا اپچار کیسے کریں کیونکہ وہ جب بھی اسپری کرتے ہیں تو کچھ دن تک ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد پھر سے لیپ مائنر جو ہے پھر سے آ جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کہ کیسے ہم اس لیپ مائنر سمعبت کر سکے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے جو اپچار کرنا ہوگا اور جو ہمیں سعودھانی عبرات نہیں ہوگی اس کے بعد ہم آج سرچہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیپ مائنر کو ہم جیوک طریقے سے بھی کیسے نیندر کر سکتے ہیں کسانے بھائیو اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو ویڈیو جو ہے پوری طریقے سے سمجھ جائے اور آپ لیپ مائنر کے بارے میں ہنڈیٹ پرسنٹ کنٹرول کر سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو میں ہوں راکیس سہو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک رو جیبن باتیں کسان کی کسان بھائیو لیپ مائنر ہمیں جو ہے جو ناجک پتیاں ہوتی ہیں جن فاصلوں کی ان میں زیادہ کر کے پریسان کرتا ہے جن میں کھیرا ہوا آپ کا ٹماٹر ہوا بیگن ہوا سویبین ہوا مون پھلے ہوئی اور لونکی ہوئی ان سبھی فاصلوں میں جو ہے لیپ مائنر ہمیں کافی پریسان کرتا ہے تو اس کی پہچان کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دیکھنا ہوں گا پتیوں پر جو ہے ساپ کی اکرتی کا ایک نیسان بن جاتا ہے اور ہمیں دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیپ مائنر ہے کسان بھائیو لیپ مائنر جو ہے تین اسٹوے جو پر ہماری فاصل پر ایٹیک کرتا ہے تو اس کے بارے ہم چرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو اسٹوے جاتا ہے اس کا ایڈلٹ آتا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی فپلی ہوتی ہے کالے گلر کی وہ آپ کے فاصل پر آتی ہے پتوں پر آتی ہے اور اندر جو ہے لگ بھگ دو سو سے ڈائی سو انڈے ایک بار میں دے کر چلی جاتی ہے جب انڈے دیتی ہے تو پتیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈہ بڑا ہو کر جو ہے پتیوں کے کلورو پھل کو کھاتے رہتا ہے اور پورے پتیوں پر گھومتے رہتا ہے جہاں جہاں سے وہ کلورو پھل کھاتا ہے پتیوں کو نقصان کرتا ہے وہیں وہیں پر ہمیں سپید کلر کی لائننگ دکھتی ہے جو کی ایسا دور سے دکھتی ہے جیسے وہ ساپ کی آکرتی ہو پتیوں سے کلورو پھل کھانے کے بعد دوستوں وہ جو ہے پیوپا بستہ میں چلا جاتا ہے اور بھائی جمین پر گر جاتا ہے جمین پر گرنے کے بعد جمین کے نیچے جاتا ہے اور اپنی کوسہ بستہ کو پورن کرتا ہے کوسہ بستہ کے بعد دوستوں وہ ہے جو ہے نر اور مادہ کے روپ میں پھر سے جو ہے پبلی کے روپ میں ہماری فصل پر اٹیک کرتا ہے اور پھر سے انڈہ دیتے رہتا ہے تم تو اس کی جو وضعی آئی اسی پرکار سے جلتی ہے تو لائف سیکل اس کی جو ہوتی ہے وہ تین اسٹیج میں ہوتی ہے لیپ مائنر کی ایک تو پہلا ہوگا ہے اے ڈالٹ دوسرا ہوتا ہے ایک اور تیسرا ہوتا ہے پیو پا بستہ تو ہمیں جو ہے جب بھی ہم لیپ مائنر کا کنٹول کریں تو ہمیں تین اسٹیج پر کام کرنی ہوتی ہے اس لیہے ہمیں پلوریس پیو بھی کرنا پڑتہ ہے اور ڈنچنگ بھی کرنی ہوتی ہے لیپ مائنے کو دوستو اگر ہمیں 100% ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کا جو اپچار ہے وہ جو ہے جمین سے ہی اسٹارٹ کرنا ہوا تو اس کے لیے ہمیں پودوں پر ڈنچنگ کرنی ہوگی تو آپ اس کے لیے تین جو دوائیاں ہیں جیسے آپ کا ایمیڈر کلوپیڈ ہوا اور آپ کا ایک تارہ ہوا اور ایک ہوا آپ کا والیوم پلیکسی ان تین دوائیاں کو الٹرنیٹو یعنی ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے ہر مہینے جو ہے آپ اس کا ڈنچنگ کروائیں تو اس کے لیے جو ماترہ رہے گی وہ ایمیڈر کلوپیڈ لگ بھاگ ایک لیٹر رہے گا وہ ایک اکڑ کے لیے ہوگا اور پاسٹو گرام ایک تارہ یا تھائمہ تک سنگ ہوگا آپ کا اور والیوم پلیکسی جو ہے سو ایمل پر اکڑ خساب سے آپ کو اس کا پیو کرنا ہوگا یہ بھی آپ اپنی فاصلوں پر ڈنچنگ ان تین دوائیوں کا ہر مہینے میں ایک بار جو دوائے کرتے ہیں تو آپ لیپ مائنر سے ہنڈیٹ پہنڈ ایزاد پہ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہی ہم اسپری کی تو اسپری پر آپ جو ہے کوروجن کا استعمال کر سکتے ہیں ایمبلیگو کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کاٹ آف ہائیڈوکلائیڈ جو کی کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں جیسے دھانیوکو کا کیلڈان کے نام سے آتا ہے آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کی فصل پر جو ہے لیپ مائنر کی جو فپریہ ہوتی ہیں جو ایڈالٹ ہوتے ہیں وہ کافی طریقے سے نشت ہو جائیں گے یہ جو تینوں انسیکٹری سائیڈ ہیں یہ سیسٹومیٹک انسیکٹری سائیڈ ہونے کے کارن آپ کی پتیوں کے اندر جو لاربہ اوپس سے تھے اس کو بھی سماعت کر دیتا ہے اور آپ ڈنچنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیوپا بستہ میں جو ہوتے ہیں ان کا سفایا ہو جاتا ہے اور تیسرا جو کلڈان ہے کلڈان جو ہے اڑتی ہو فپلیہ جو ہوتی ہیں ہماری پتیوں پر اس پر جو ہے فپلیوں میں بھی ان اندر کرتا ہے تو آپ پہ تینوں اسٹیج میں جو ہے روک تھام ہو جاتی ہے تو کسانوے جب تک ہم تینوں اسٹیج میں روک تھام نہیں کرتے تو ہمارے خصے لیپ مائنر پورے طریقے سے نہیں جاتا کچھ کسانوے بھائی جو ہے صرف اس پر کرتے ہیں پتیوں پر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پتیوں کے اندر جو لاربہ ہوتا ہے وہ دو سماعت ہو جاتا ہے مگر جمین کے اندر جو پیوپا بستہ میں یا کوسا بستہ میں جو ہوتا ہے وہ جو ہے سماو تو نہیں ہو پاتا تو آپ یہاں اس پر کرتے ہیں پھر سے جو ہے پھر سے ایڈلٹ اتپن ہو جاتے ہیں اور آپ کی فیصل کو پھر سے تباہ کرنے لگتے ہیں تو اس کا جو نیانتر کرنے کے لیے آپ کو تینوں اسٹیج پر کام کرنا ہوگا دوستو لیپ مائنر کے لیے ہم جیبک نیانتر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو لیپ مائنر کے جیبک نیانتر میں پہلا نام آتا ہے نیمائل کا نیمائل کا یدی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فیصل میں لیپ مائنر کا بھی حد تار کنٹرول جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اسٹریکی ٹریپ کا یا فیرومین ٹریپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لائٹ ٹریپ کا بھی استعمال بھی کر سکتے ہیں تو فیرومین ٹریپ میں ایک سرنگ نوم آکرتی کا ایک کھڈا جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے پیلے کلر کا ہوتا ہے اور انداز جو ہے اس میں گونھ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ایک جو کیمیکل ہے وہ سگند کی روپ میں وہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے جس سے مادہ جو ہے وہ آکرسیت ہوتی ہے اور وہیں چپک کر مر جاتی ہے تو لائٹ ٹریپ میں ہوتا ہے کیا ہے کہ رات کی سمیں میں لگ بھا گئے سام کے ساتھ بجے سے لے کا ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک جو ہے آپ لائٹ کا استعمال کریں نیچے جو کسی بھی بلٹی میں جو ہے کیٹنا سک اور پانی دونوں مکچر کر کے ڈال دیں اس میں جیسے ہی کیڑا جو ہے لائٹ کی اور آکرسیت ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے تو وہیں پر جو ہے وہاں گرتا ہے اور مر جاتا ہے وہ ایک کیمیکل رکھا ہوا ہوتا ہے جو کی فیمیل کو آکرسیت کرنے کے لیے ایک سگند جو ہے چھوڑتا ہے بات براناڑ پر مائنر کا پیرومینٹ ٹیپ جو ہے مارکٹ میں آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گا کیسے ہم لیپ مائنر کو جیوک اور راسانی دونوں طریقے سے ہی اپنے فسل سے سماعت کر سکتے ہیں تو یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سرسائب کریں اور بیل گھنٹے کو دبائیں تاکہ کھیتی سمبندی جو ویڈیو ہیں اس کا نوڑکیسان آپ کو آسانی سے مل جائے تو نماز کر دوستو جائے جوان جائے کسان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں